ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے آئی سی سی کے نئے رولوں کے بارے میں دو رول آئی سی سی کی طرف سے سال دوہزار چوبیس یعنی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سال ہے اس لیے دو رول چینج کیا گئے ہیں جو پہلے ایک رول پہلی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں لائے گیا تھا لیکن اب پوری طرح سے پرمنٹ یہ رول یعنی پوری طرح سے آپ پرمنٹ کیا گیا ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو بتا دوں تو جو سٹاپ کلاک ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے یعنی پوری طرح سے آپ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھی یہ پوری طرح سے یعنی ون ڈے اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں یہ آفیشلی کنبھا میں کہ آپ آنے والے سمئے میں یہ پوری طرح سے ہر مقابلے میں دیکھنے کو ملے گا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رول ایسا ہے اس میں کسی بھی ٹیم کو جو فیلڈنگ ٹیم ہوگی اس میں اگر پریویس آور جو پیل اپ آور ہوگا اس کے اور اگلے آور میں بیٹ میں صرف سکسٹی سکینڈ کا ٹائم یعنی دیا گیا ہے یعنی ساٹھ سیکنڈ کا ٹائم دیا گیا ہے ساٹھ سیکنڈ میں ہی دوسرا آور شروع کرنا ہوگا یہ آئی سیزی کی طرف سے یہ نیام لائے گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ایک اور نیا نیام ہے یہ بہت ہی زبردست نیام ہے سبھی ٹیموں کے لیے آئی سیزی ٹی ٹوانٹی ورلڈ گپ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ریزرو ڈے کے طور پر یہ بڑی خبر نکل کے آری ہے کہ ریزرو ڈے دیا گیا ہے ناکاوٹ مقابلوں کے لیے سیمی فائنل اور فائنل مقابلوں کے لیے یہ ریزرو ڈے رکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب جو ستائیس تاریخ کے لیے ستائیس جنوری کو جو سیمی فائنل کھیلے جائیں گے اس میں بھی ریزرو ڈے دیکھنے کو ملے گا وہیں فائنل مقابلہ جو انتی جون کو دیکھنے کو ملے گا اس میں بھی ریزورو ڈے کے طور پر دن رکھا گیا ہے بہت ہی بہترین یہ خبر ہے آئی سیسی کی طرف سے کیونکہ ریزورو ڈے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر بھارش یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کے مطابق اگلا دن ایک اور دن جو ریزورو ڈے کے طور پر رکھا جائے گا تو یہ ٹیموں کے لئے بھی اچھی خبر ہوگی کیونکہ آپ کسی بھی حال میں کوشک کی جارہی ہے کی مقابلہ ہو اور پورا مقابلہ ہو یعنی اگر پہلے دن مقابلہ نہیں ہوا تو آگلے دن ضرور ہوگا یہ آئی سیسی کی طرف سے نیام لائے گیا ہے یہ بہت ہی بہترین ہے اور یہ ٹیموں کے لئے بہت ہی ضبادس ہے اور جب میں نے پرانہ بولا ہے یہ پہلے صرف ٹرائل بیس کے طور پر لیا گیا تھا یعنی جو ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کرکٹ میں ٹرائل کے طور پر لیا گیا تھا نومبر دسمبر دو ہزار تریس میں لیکن اب یہ آفیشلی کنفرم ہے کہ اب یہ پرمیٹ رہے گا ٹی ٹوانٹی اور اوڈی آئے میں یعنی پوری طرح سے اب یہ ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کرکٹ سے نہیں ہٹے گا اور آنے والے سامنے میں کسی بھی مقابلے میں چاہے کبھی بھی کھلا جائے گا وہ پوری طرح سے پرمیٹ رہے گا یعنی پوری طرح سے اب یہ رول لاغو کیا گیا ہے بڑی خبر دو بڑی خبریں آئی سیسی کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے